السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پٹاٹو ٹاکوز بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بچے اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹاکوز بنانا یہاں لیے ہم نے ایک پیاز تھوڑے سے تیل میں فرائی کرنا ہے ہلکا گلابی کر لینا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا پیاز کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے زیادہ ریڈ نہیں کرنا اسے پیاز کو ہلکا فرائی کر لینا اس کے بعد ہم نے لیے ہیں یہاں آلو آپ دو تین جتنا بھی آپ کو لینا ہو لے سکتے ہیں میں نے یہاں دو آلو لیے ہیں اسے میں قدو کس کر لی رہی ہوں اچھے سے قدو کس کر لیں آلووں کو قدو کس کرنے کے بعد اب اس میں یہاں ہماری فرائی ہو چکی ہے پیاز بس اتنی ہی ہمیں کرنی تھی فرائی اس سے زیادہ نہ کر رہا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے پیاز کو نکال لیں اس میں سے آلووں میں پیاز ڈال دیں فرائی کی ہوئی اس کے بعد ڈالیں ہلدی ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ آدھا چمچ چانٹ مسالہ ایک چمچ بھر کے نمک نمک آپ اپنی اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو تیز یا کم اس کے بعد ڈالیں گے ہم چلی فلیکس چلی فلیکس کے بعد ڈالیں گے گالی مرچ پسی ہوئی ٹاماتر ایک چھوٹے سائز کا لیا میں نے اس کے بعد ڈالیں گے ہم ایک شملہ مرچ اس کے بعد ڈالیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور اسے اچھے سے میش کر لیں گے چمچ سے میش کر لیں گے اچھے سے یہ سٹفنگ ہماری بن کے ریڈی ہے اب ہم ایک روٹی لیں گے روٹی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس بچی ہوئی روٹی ہوں دو پہر کی ہے شام کی وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس پہ ہم لگائیں گے ٹاماتو کیچپ اچھے سے لگانا ہے چاروں طرف ٹاماتو کیچپ کی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لگانے سے بچے بھی اسے بہت اچھے سے پسند کرتے ہیں اس کے بعد اس سٹفنگ جو ہم نے بنا کے رکھ رکھی تھی اسے لگائیں گے ایک سائیڈ میں چمچ سے دبا دبا کے اچھے سے لگا لیں ایک سائیڈ میں چاروں طرف نہ لگائیں اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے موزریلہ چیز ہو آپ کے پاس تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے تو یہاں سلائیسی تھا میرے پاس وہ لےوں گی وہ لگاؤں گی یہ رہا میرے پاس سلائیسی چیز تھا یہ لگاؤں گی میں اس سے بہت ہی بڑھیا ٹیسٹ آتا ہے اور اچھے سے اسے دبا دیں ہلکے ہاتھ سے یہ رہی کتنی بڑھیا ہماری بن چکی ہے اب اس کے بعد اسی تیل میں جس میں ہم نے فرائی کری تھی پیاز وہ ہمارا تیل بچا ہوا تھا اس میں ہلکا ہلکا مندی آنچ میں اسے چاروں طرف کو گھما گھما کے سیکھ لیں ہلکے ہاتھ سے اس کو اچھے سے ہلکے ہاتھ سے پلٹ دیں چھری کی یا فوق کی مدد سے پلٹ دیں یہ دیکھئے کتنا بڑھی ہا ریڈی ہوا ہے ٹاکوز ہمارا ایک طرف سے سکھ کے ایسے ہی دوسری طرف سے بھی سیکھ لیں گے آہستہ آہستہ مندی ہی آج میں سیکھنا تیز میں مت سیکھنا نہیں تو قراریں نہیں بنیں گئے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کرنا میری ریسیپی کو میری ریسیپی اچھی لگے ہو تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ٹرائے کریں سکرائب کریں اچھی پی کمنٹ بوس میں لگتے ہیں